موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے موسیقی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خزانہ نے تاجر دو سکیم پر موثر عمل درامت کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ معیشت کو فروغ دیا جا سکے افغان برشندو سمیت غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی باوقار انداز میں جاری ہے اسرائیلی فوج نے آج غزہ میں ال اکسا شہدہ ہسپتال پر حملہ کیا جس سے تین فلسطینی شہید ہو گئے موسیقی کوارلنپور میں ملائشن اوپن ٹائکانڈو چیمپنشپ میں پاکستانی ایتلیٹس نے سونے کے دو چاندی کے تین اور کانسی کے چھے تمغے جیتے ہیں موسیقی اور اب خبروں کی تفصیل وزیر خزانہ محمد اورنگزید نے ریجنل ٹیکس آفیس لاہور کے دورے میں تاجر دو سکیم کے مرکزی سیکیٹریٹ کا افتتاح کیا ریجنل ٹیکس آفیسر لاہور نے وزیر خزانہ کو سکیم کے دائرہ کار اور اس کے فوائد پر جامی بریفنگ دی وزیر خزانہ نے لاہور میں تاجر دو سکیم کی کارکردگی کو سراحہ اور اس پر موثر عمل درامت اور ٹیکسوں کی وصولی کی اہمیت پر زور دیا وزیر خزانہ نے تاجروں کے لیے آسان اور سادہ ٹیکس ریٹرن فارم جاری کرنے کے ہدایت کی وزیر خزانہ تاجر نمائندوں سے بھی ملے اور سکیم کو مزید بہتر بنانے کے بارے میں ان کی تجاویز بھی سنی انہوں نے ہدایت کی کہ سکیم کی افادیت میں اضافے کے لیے متعلقہ سفارشات پر موثر انداز میں عمل درامت کیا جائے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان برشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک چھے لاکھ پچھتر ہزار ایک سو نوے افغان برشندے اپنے ملک روانہ ہو چکے ہیں اکیس جولائی سے روامہ کی تین تاریخ تک کل پندرہ ہزار پانچ سو سینٹیس افغان برشندے اپنے ملک روانہ ہو چکے ہیں صدر آصیف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل شام پانچ بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے قومی سملی کا اجلاس بھی کل دن ساڑھے گیارہ بجے پھر شروع ہوگا شہدائی پولیس کا قومی دن آج پنجاب بھر میں منایا جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد قوم کے بہاودر جوانوں کی تقریم اور ان کے خاندانوں کے ساتھ یکچہتی کا اظہار ہے یوم شہدائی کشمیر کے موقع پر ایک پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مرم نواز شریف نے پولیس کے تمام شہدائی کی شاندار قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ شہدائی کی تازیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور پنجاب کی حکومت شہدائی کے خاندانوں کی بہبود کے تمام وسائل استعمال کر رہی ہے کل جماعتی حریت کانفرس نے کشمیروں سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے شیق تین سو ستر کی غیر قانونی منسوخی کے پانچ سال مکمل ہونے کے موقع پر کل کا دن یوم اسے سال اور یوم سیاہ کے طور پر منائیں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرس کے ترجمان نے کہا کہ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیری عوام بھارت کے غیر قانونی قبضے کو ہرگز سسلیم نہیں کریں گے اور وہ بھارت کے پانچ اگست دوہزار انیس کے غیر قانونی اقدام کو مسترد کرتے ہیں سرینگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹس بھی جسپا کیے گئے ہیں جن میں کل جماعتی حریت کانفرس کی کال کی توسیح کی گئی ہے اور لوگوں سے پانچ اگست کو یوم اسے سال کے طور پر منانے کی اپیل کی گئی ہے آج غزہ میں دیر البلا کے وسطی علاقے میں علاقصہ شہدہ ہسپتال پر اسرائیلی حملوں میں تین فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے گزشتہ سال سات اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جہاریت کے نتیجے میں انتالیس ہزار پانچ سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں معروف گلوکار اخلاق احمد کی آج پچیسویں برسی منائی جا رہی ہے وہ آٹھ مئی انیس سو چالیس کو پیدا ہوئے اور انیس سو ستر میں فلم پازیب کے فلمیگانوں کے ساتھ اپنے فنی سفر کا آغاز کیا وہ انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائی کے ایک مشہور گلوکار تھے فلم بندش میں سونا نہ چاندی نہ کوئی محل اور فلم چاہت میں ساون آئے ساون جائے ان کے سپر ہیٹ گیت تھے اخلاق احمد نے انیس سو تیہتر سے انیس سو اٹھاسی تک چھاسی فلموں کے لیے تقریباً ایک سو سترہ گیت گائے وہ انیس سو نینانوے میں آج کے روز لندن میں انتقال کر گئے کوارالنپور میں جاری ملیشن اوپن تائیکانڈو چیمپنشپ میں پاکستانی اتلیرز نے متعدد تمغے جیتے ہیں دو روزہ مقابلے میں پاکستانی اتلیرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دو تلائی تین چاندی اور چھے کانسی کے تمغے حاصل کیے آفاظ سے نمٹنے کے قومی دارے نے گلیشن سپکلنے اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والی بارشوں سے خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں گلیشن پھٹنے سے سلابی ریلوں مٹی کے تودے گرنے اور سلاب کا انتباہ جاری کیا ہے قومی دارے نے خیبر پختونخواہ کے صبائی اور گلگت بلتستان کے دارے کو ہدایت کی ہے کہ وہ صورتحال کی نگرانی اور حساس علاقوں کی نشاندہی درمیانی اور شدید درجہ کے سلاب کی صورتحال میں شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں اسے کے ساتھ خبریں ختمی مزید خبروں چلزیوں کے لئے آئی ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے